بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں دیل شوگت اور آپ دیکھ رہے ہیں ککوی دہ دیل دوستو امید کرتا ہوں آپ اور آپ کی فیملی خیریہ سے ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے دوستو مارکٹ میں بزار پر یا گلیوں چراہوں میں بکنے والی آئس کریم کس طرح تیار کی جاتی ہے تو کون آئس کریم کا مکمل طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہو بینہ ٹائم ویسٹ کیے اس کو فڈا فڈ سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہاں پہ بھائی نے لئی ہے جی بالٹی ایک اور آپ کے پاس خوش کے برطن مجھے اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے دو کلو دینرچینی ایڈ کر دی ہے دو کلو شینی ایڈ کر دینے کے بعد دو ٹیول سپون آپ نے اس میں سی ایم سی پاودر کے ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ایڈ کیے بغیر آپ کی آئس کریم بن ہی نہیں سکتی جانتے ہیں کیوں کیونکہ یہ آئس کریم کو ملائم کرتی ہے ٹھیک ہے یہ ایڈ نہیں کریں گے تو آپ کی جو مشین ہے یعنی جو مشین جنہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ ڈائریکٹلی برف جمائے گی ٹھیک ہے اگلی چیز یہاں پہ ہے جی یہ جسے مدانک آ جاتے ہیں ہر گھر میں موجود ہوتی ہے لیکن یہ جو لوگ آئس کریم کا کام کرتے ہیں ان کی شاپ پہ تو یہ لازمی ہوتی ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ کام کر ہی نہیں سکتے چلیں یہاں پہ ہم نے لینا ہے جی یہاں پہ یہ دیکھیں جی ہاف کریم دودھ اور فل کریم دودھ دو اقسام کا دودھ جو ہے مکس کیا گیا ہے ایک پاؤ لیا ہے ہاف کریم اور ایک پاؤ ہی جو ہے فل کریم ٹھیک ہے کیونکہ بجٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کام کیا جاتا ہے اور پرافٹ نہ ہو تو پھر کام کرنے کا فائدہ نہیں ٹھیک ہے جو میں ریسپی آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں الحمدللہ آپ کے لیے بہت ہی پرافٹ ہے جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام بھی کر سکتے ہیں ہاف کے جی دودھ یہاں پہ ایٹ کیا ہے دو کلو چینی دو ٹیبل سپون اس میں ایٹ کیا گیا ہے سی ایم سی پاورڈر کے اور اس میں ہاف کے جی دودھ ایٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کی قیمت تقریبا ہزار روپے کلو سے اوپر ہے ٹھیک ہے آج کل کے زمانے میں چلیں اب جو ہے یہ آپ کو ایک ڈبا دکھائی دے رہے ہیں ہر کوئی جو ہے اس ڈبے سے واقف ہے تو یہ آپ کو بزار سے پچاس روپے کا ساٹھ روپے کا آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے اور یہ پورا اگر بھارا جائے تو یہ ایک کلو کا بنتا ہے تو یہاں سے فیلحال جو ہے تین سے چار کلو پانی اس میں جو ہے اس بھائی نے ایٹ کیے ہیں اور اس کو ایٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کرنے ہیں ٹھیک ہے یاد رہے جتنی اس کی مکسنگ اچھی کی جائے گی نا آپ کی آئس کریم اتنی ہی اچھی بنے گی اور آپ کی آئس کریم سے مراد یہ کہ جو لوگ اس کا کام کرنے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے لوگ کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے لازمی نہیں کہ یہ جنہوں نے کاروبار کرنا ہے انہی کے لیے ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے آپ نے مکسنگ کرنی ہے جیسے ہنڈیا کا دارومدار ہوتا ہے بنائی پر اس کا دارومدار ہے اس کی مکسنگ پر جتنی مکسنگ اچھی ہوگی آپ کی آئس کریم اتنی ہی اچھی بنے گی ٹھیک ہے چلیں مزید اس میں پانی ایڈ کریں گے ٹوٹل اس میں جو پانی گیا ہے وہ دس کلو پانی اس میں ایڈ کیا گیا ٹھیک ہے تو ایک بار پھر سے اس کو ایڈ کر کے آپ نے اچھا سا بنا لینا ہے آپ کا یہ جو مال ہے یا لیکوڈ آئس کریم ہے یہ اتنی ہونی چاہیے کہ یہ آپ کو لیز دار لگے ٹھیک ہے پھر ہی جو ہے آپ کی آئس کریم اچھی بنے گی تو اچھی طرح سے ایک بار پھر آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے یاد رہے سین ایم سی پاورڈر آپ نے ڈالنا نہیں بھولنا اس کے بغیر آپ کی آئس کریم نہیں بن سکتی چلیں اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو یہ دیکھیں جی آپ کو دکھا رہے ہیں اس کو کرنا ہے کیا اس کو ڈائریکٹلی مشین میں ڈالنا ہے لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو مشین کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ چلتے ہیں مشین پہ اور آپ کو اچھی طرح سے گائیڈ کرتے ہیں تو چلیے اس کو ہم نے لے لیا ہے یہ دیکھیں جی یہ بھائی کا سسٹم ہے الحمدللہ بہت ہی خوبصورت اور مین پہ انہوں نے جو ہے یہ دکان لگائی ہوئے جو کہ الحمدللہ ان کی سیل بھی اچھی ہے اور ان کا کام بھی بہت اچھا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں دو فلیور ہوتے ہیں تین ہینڈل کیوں ہیں یہ دیکھیں وائٹ والا جو ہے نا یہ رائٹ سائٹ پہ اس طرح آئس کریم آتی ہے اور یہ جو لیفٹ پہ گرین کلر ہے سبس کلر ہے اس کا جو ہے یہ لیفٹ سائٹ پہ آئس کریم آتی ہے یہ جو درمیان میں ہے یہ کس کے لیے ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں سے مکس آئس کریم نکلتی ہے یعنی ہاف نکلے کی وائٹ اور ہاف نکلے کی گرین چھو گیا چلے جی یہ جہیں اس کی ٹینکیں ہیں اور اس میں ہم نے مال کو ایڈ کر دینا ہے یہ اپنی زبان میں اس کو مال کہتے ہیں جو تیار کر کے اس میں ایڈ کر رہے ہیں آئس کریم چلے یہ جو نوزل آپ کو لگے ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کا کیا کام ہے یہ بھی آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں جی سب سے پہلے اس میں سینٹ ایڈ کیا جائے گا ونیلہ سینٹ یہ وائٹ کلر کی طرف ڈارا جائے گا اور وائٹ جو ہے اس وقت یہ ونیلہ سینٹ ہے اور اس میں جو ہے لیفٹ سائٹ پہ ایڈ کیا جائے گا یہ ہے جی بنانا تو بنانا ایڈ کر دی ہے صرف چار سے پائنٹ راپس اس میں آپ نے ایڈ کرنے کافی ہے اچھی طرح سے مکس کریں گا اور اس کو چھوڑ دیں گے اور یہ جو ببل آپ کو لیفٹ سائٹ پہ نظر آ رہے ہیں تو اٹس مین کے یہ نیچے چیمبر میں جو ہے اس کا جو ہے مال جا رہے ہیں یعنی لیکوڑ آئس کریم جا رہی ہے لیکن جمتی یہ نیچے ہے کہاں پہ جمتی ہے یہ آپ کو دوسری طرف سے میں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی فوڈ کلر اپل گرین فوڈ کلر یہ ہم ایڈ کریں گے کلر والی سائٹ پہ یعنی گرین ہے تو یہ بنانا والی سائٹ پہ اس کو ایڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے اور اس کو لیفٹ سائٹ پہ کلر والی سائٹ پہ مزید گاڑا کرنے کے لیے اس کو ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تاکہ کلر کا کمبینیشن جو ہے وہ اچھا سا بن جائے یہ دیکھیں اس کو مکس کریں گے تو یہ دیکھیں جو بھی مشین ہے ڈبل فلیور اس میں ہمیشہ دو فلیور بنائے جاتے ہیں ایک ہوتا ہے وائٹ اور ساتھ میں اس کے کوئی نہ کوئی کلر بنا دیا جاتا ہے چوکلیٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے مینگو بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ بنا سکتے ہیں مشین کو آن کر دیا گیا ہے اس وقت جو ہے یہ مشین دو منٹ میں آئس کریم تیار کر دے گی کیونکہ آر ریڈی یہ مشین چل رہی ہے اگر تو یہ صبح کے ٹائم آپ سٹارٹ کریں گے تو یہ آٹھ سے دس منٹ کے لیے ٹائم لے گی یہ دیکھیں یہ ٹینکیوں والے اسے آپ کو دکھائی دے رہے یہ دیکھیں بھائی مال چھوڑ رہا ہے اور یہاں سے مال نیچے جاتا ہے نوزل کو جب لگا دیا جاتا ہے تو یہ نیچے چیمبر ہے یہاں پہ آئس کریم جمتی ہے یہاں پہ پنجابی میں کہتا ہے جو مدانی ہوتی ہیں گھومتی ہیں وہاں پہ مال بنتا ہے یہ جو آپ کو ویل گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ساتھ کمپریسر آن ہو چکا ہے اور اچھی طرح سے ہماری آئس کریم ریڈی ہو چکے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی خوبصورت سوفٹی سی مزیدار سی آئس کریم جو ہے ریڈی ہو چکی ہے یہ بھائی نے آئس کریم نکالیا اور اس کے اوپر ڈال دیا گیا ہے جامیشیری اور یہ ہے جی نو سو بیس روپے کلو والا کھوپرا جو کہ اس میں بنتیاں وغیرہ اور کافی چیزیں جو ہے سپرنکلز وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد چاکلیٹ اور بعد میں جو ہے انہوں نے ڈسکٹ کا جو چورا سا ہوتا ہے جس میں پینٹس وغیرہ گریہ وغیرہ موجود ہوتی ہیں وہ اوپر لگایا گیا ہے اس علاقے کے حساب سے ماشاءاللہ یہ 50 روپی کی سیل ہو رہی ہے اور 50 روپیز کی سیل کر کے آپ کو جو ہے اس میں سے اچھا خاصا پرافٹ مل جاتا ٹھیک ہے تو میرے علاقے میں یہ 50 کی سیل ہو رہی ہے آپ کے علاقے میں جو ہے یہ ڈیفنیٹلی اگر ہائی جنری علاقہ ہے تو اس میں یہ مہنگی سیل ہوگی ٹھیک ہے اس میں یہ کہ پھر مال میں بھی چینجنگ کی جا سکتی ہے پانی کم ڈالا جا سکتا ہے اس کا ٹیسٹ بڑھایا جا سکتا ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہ اس طرح کی چیزیں یہ ایریے کے حساب سے سیل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو چلیے دوستو اگر آپ نے مشینوں کی خرید و فروخت کے لیے کوئی بھی کام اگر انکوائری شاہی ہے یا پھر کوئی اگر آپ نے مشین لیندین کرنی ہے کچھ بھی کرنا ہے اور آپ کو یہ ڈریس میں دے رہا ہوں کہ یہ دھوب سڑی کہانہ نو لاہور میں موجود ہے اور پہلوان سویٹ کے بالکل اپوزٹ جو ہے ان کی شاپ ہے ٹھیک ہے اور آگے چل کے میں آپ کو ان کا کارڈ بھی دکھا دیتا ہوں اگر کسی نے رابطہ کرنا ہو تو ان نمبرز پر رابطہ کر کے بزنس انکوائری کر سکتا ہے یا پھر مشین کا لیندین اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی چاچا آئس کریم والے الحمدللہ بہت ہی تجربہ کار ہیں اللہ باک ان کے رزق میں برکت اتا فرمائیں دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ آپ کے لیے اچھا کیا ہے اچھا بتا ہے اچھا سکھا ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کر رہا ہے مد پھولی گا آپ سے ملاقات دوگیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھی گا مجھے دعاوں میاد رکھی گا دیجئے اجازت اللہ حافظ